موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں کہ اگر جوتا الٹا پڑا ہوا تو کیا ہوگا بعض لوگوں میں یہ توہم پرستی بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی الٹا جوتا پڑا ہو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ وہی لوگ ہیں کہ جب حج کو یا عمرے کو جاتے ہیں تو جمرات میں کنکریاں مارنے کے وجہ جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شیطان آج بندہ ہوا ہے اس کو زیادہ بڑی بھاری چیز مارو تاکہ زور سے لگے یہ خلاف شرع عمل ہے کنکریاں مارنے کی جگہ کنکریاں مارنا ہے یہ مرضی تھوڑی ہے کہ جو مرضی آئے مارتے پھر ہو تو ایسا کرنا درست نہیں ہے اچھا بعض لوگ جو یہ الٹے جوتوں کو نہوست بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور ایسے چینلز یوٹیوب پر آپ کو بھرے پڑے ملیں گے اس کی وجہ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے لوگ ہیں ان کو ڈراؤ تو خوش ہوتے ہیں ان کو بہدر بناو تو بہدر بنانے والے کو گالیاں دیتے ہیں آگے عوام ایسی ہے آپ اس طرح کی باتیں انہیں سمجھائیں تو کہتے ہیں تمہیں کیا بتا تمہیں کیا خبر ہم نے تو پرکھوں سے سنا ہے ہمارے محلے میں ہوا ہے ہمارے گھر میں ہوا ہے تو ان توہم پرستیوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دین حق عطا کیا ہے اس دین حق میں کیا بتایا ہے کہ تمہارے سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں نہ جوتوں کے ہاتھ میں ہیں نہ بلیوں کے ہاتھ میں ہیں نہ تیرہ نمبر کے ہاتھ میں ہیں نہ ستاروں کے ہاتھ میں ہیں نہ سیاروں کے ہاتھ میں ہیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ الٹے جوتے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے بھی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے الٹے جوتے سیتے جوتے جوتے نے رزق نہیں دینا تمہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی جن پر تم نے گے بان بنایا گئے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ اسے سیدھا ضرور کر دینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت پر ناغواری ہوتی ہے کہ ایک چیز غلط پڑی ہوئی ہے دیکھیں نا ایک چیز صحیح طریقے سے رکھی ہو تو اس کو دیکھنے والا اچھا معلوم ہوتا ہے ایک چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہو تو اس سے طبیعت پر ناغواری ہوتی ہے بعض دفعہ بہت سارے جوتے ہوں اور پھر کچھ جوتے الٹے پڑے ہوں تو جس کو اپنا جوتے کا پیر بنانا ہے اس کو دقت ہو سکتی ہے ایک بھگدر مجھ سکتی ہے انکنوینینس ہو سکتی ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن رزق سے جوڑ دینا نحوست بنا دینا یہ تمام چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نے اصول یہ بنانا ہے یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ اصول یہ بنانا ہے کہ کوئی آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات بیان کرے تو آپ نے سیدھا سیدھا یہ کہنا ہے کہ بھائی ان خرافات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام ان خرافات کو مٹانے اور اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان لانے کے لئے آیا ہے ہم ان بیکار کی چیزوں کو نہیں مانتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی رب نہیں کوئی پالنہار نہیں صرف وہ ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں صرف اسی ہی سے مدد مانگتے ہیں صرف اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں اسی ہی سے مدد مانگتے ہیں وہی ہمیں ہدایت دے گا وہی سیدھا راستہ دکھائے گا اسی سے مانگیں گے اسی سے مانگنا ہے تو اسی لئے ان باتوں سے دور رہا کریں اچھا اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں اب کیونکہ بات سے بات نکلی ہے ہمارے ہاں یہ عاملوں کے بڑے دھندے ہیں انہوں نے الٹی سیدھی چیزیں بتا رکھی ہیں لوگوں کو کہ بھوت پریت کے چکروں میں دال دیا ہے بدروحوں کے چکر میں دال دیا ہے کسی کو کہتے ہیں تم بینا وہ ہندو کی روح آگئی ہے وہ ہندو کی بدروح آگئی ہے تم نے فلا جگہ ایک کام کیا تھا وہ ہندو بدروح تھی ارے بھائی قرآن کریم کیا کہتا ہے ان کی روحوں کو تو اٹھا کے سجین میں بند کر دیا جاتا ہے تو یہ تو قید ہیں یہ بار کیسے آگئی بندہ سوچے نا کہ قرآن یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑتے قرآن سے دل نہیں لگاتے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں اچھا مومنین کی ارواح قید نہیں ہے علیین میں ہیں لیکن قید نہیں ہے مختلف اور مقامات پر بھی ہوتی ہیں مومنین کی ارواح اللہ تعالی نے بعض مومنین کی ارواح میں یہ تمثیل والا معاملہ بھی دے دیا ہے تو اینیوے وہ اور مسئلہ ہے اس پر ابھی ہم بات نہیں کرتے لیکن یہ جو بدرووں شدرووں کا چکر ہے اس میں بھی نہ پڑا کریں یہ ان کے عاملین کے دھندے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے شیاطین اور چیز ہے بدرو اور چیز ہے ان کو گھڑمٹ کر دیتے ہیں لوگ شیاطین تو ہوتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے جنات میں سے بعض شیاطین ہوتے ہیں بعض اچھے ہوتے ہیں شیاطین جو ہیں یہ وہ تو شرارتی جن ہوتے ہیں تکلیف دینے والے عیزہ دینے والے اور اچھے جن جو ہوتے ہیں جیسا مومنین میں اچھے لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں جنات میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں جو انسانوں میں ہیں جنات میں تو اسی لیے کسی کو کوئی یوں پٹی پڑھا دے کہ بھئی اگر تم پلید ہو جاؤ کسی وجہ سے تو فلا گھڑی میں نہ نہانا یہ کیا بات ہوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے یہ کیا بات ہوئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام تو سکھاتا ہے حیاء اور پاکی تو پاکی مسلمان حاصل کر لے گا رائٹ اوئے جیسی اس کو موقع ملے گا یہ گھڑیاں شڑیاں نہیں دیکھے گا اپنی نمازوں کو جان بوچ کے فوت نہیں کرے گا یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے یہی مقصد ہے یہی مطلب ہے کہ آپ نے اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے اسی سے امیت لگانی ہے اسی سے لو لگانی ہے وہی دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا تو بس آپ نے ایمان پر اپنے کام کرنا ایمان کی مضبوطی ہوگی نہ اکثر مسائل اور معاملات تو ویسی حل ہو جانے ہم میں ایمان کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْوَئِنُ الْقُلُوبِ کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا بے شک بخشتا ہے لیکن یہاں دلوں میں ہم نے بتھ خانے کھول کے رکھیں ہیں سنم خانے کھول کے رکھیں تو چونکہ عبادت میں خلوص نہیں ہے اپنے رب کی چاہ میں پیار میں وہ معاملہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس کی وجہ سے پھر عبادتوں میں دل نہیں لگتا عبادتوں میں اثر نہیں ہے عبادتوں کا اثر شخصیتوں پہ نہیں ہے دل سخت کے سخت ہیں گمراہی بڑھتی جا رہی ہے نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتے اور بلکہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی معاملہ آسان کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایپ گروپ کو جوئن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینل کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی